جہاں ان ساتھیوں میں مقیس رہے گا ہم ایسا آپ کے لئے کچھ موٹیویشن کہانیاں لے کے آتا ہے جیوان اکثر ہماتیت کی بوری یادوں اور انبھاؤں کو یاد کر کے بہت تکھی ہوتے ہیں اس طرح ہم اپنے ورطمان پر دھیان نہیں دے پاتے ہیں اور کہیں کہیں اپنے بھوش سے بگاڑ لیتے ہیں جو ہو چکا ہے اس نے صدارہ نہیں جا سکتا لیکن کم سے کم اس نے بھولائے تو جا سکتا ہے اور انہیں بھولانے کے لئے نئی میٹھیں یاد ہے ہمیں آج ہی بنانی ہوگی جیوانے میٹھے اور خسن معالموں کو لائی ہے تب ہی تو جیوانے مٹھاس آئے گا ساتھیوں آج ایسی موٹیویشن کہانی ایک چھاتر کے لئے کہا ہے ہم آپ کے سامنے ہیں جو کچھ اس فرقار سے ہے ایک پور کے آئے ایک پروفیسر کلاس لے رہے تھے کلاس کے سبھی چھاتر بڑی روچی سے ان کے لیکچر کو سننے تھے ان کے پوچھے کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے لیکن ان چھاتروں کے بیچ فرقشہ میں ایک ایسا چھاتر بھی تھا جو چپ چاپ گم سم بیٹھا ہوا تھا پروفیسر نے پہلے ہی دن اس چھاتر کو نوٹس کر لے لیکن کچھ نہیں بولے لیکن جب چار پانچ دن ایسے ہی چلتا رہا تو انہوں نے اس چھاتر کو کلاس کے بعد اپنے کیبن میں بلائے اور پوچھا تم ہر سمجھ اداس رہتے ہو کلاس میں اکلے اور چپ چاپ بیٹھ رہتے ہو پروفیسر بھلے آدمی تھے انہوں نے اس چھاتر کو اپنے گھر پہ بلائے اور چھاتر کو جب چھاتر پروفیسر کی گھر پہنچا تو پروفیسر نے اسے اندر بلا کر بٹھایا پھر سوال کیچن میں چلے گئے اور سکنجی بنانے لے گیا انہوں نے جان پوچھ کہ سکنجی میں زیادہ نمک آپ دیا پھر کیچن سے باہر آ کر سکنجی کا گلاس چھاتر کو دے کر کہاں یہ لو بیٹا سکنجی بھی ہو چھاتر نے گلاس ہاتھ میں لے کر جیسے ایک گھونٹ لیا آدھک نمک کے سواب کی کارن اس کم ہو عجیب سے بن گیا یہ دیکھ پروفیسر نے پوچھا کیا آواز سکنجی پسند نہیں ہے یہ تمہیں نہیں سر ایسی بات نہیں ہے پس سکنجی میں تھوڑا نمک زیادہ تھا ارے اب تو یہ بیکار ہو گئے لاؤ گلاس مجید ہو میں اسے فہم دیتا ہوں پروفیسر نے چھاتر سے گلاس لہنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھا ہے لیکن چھاتر نے منہ کرتے ہوگا نہیں سرپس نمک کی تو تھوڑا زیادہ ہے تھوڑی چینی اور ملا لیں گے تو سواب ٹھیک ہو جائے گا یہ بات چون پروفیسر گمبیر ہو گئے اور بولے صحیح کا تمہیں آپ سمجھے آپ سمجھے یہ سکنجی تمہاری جندگی ہے اس میں گھلا ادھک نمک ہمارے عتید کے بورے انبوہ بوری یاد ہیں جیسے نمک کو سکنجی سے بھار نہیں نکال سکتا ویسے ان بورے انبوہوں کو جیون سے الگ نہیں کر سکتے بہت بورے انبوہ بھی جیون کا ایک انساء ہے لیکن جس طرح ہم چینی گھل کر سکنجی کا سواد بدل سکتا ہے ویسے یہ بورے انبوہوں کو گھننے کے لئے جیون میں مٹھاس تو گھننا ہی پڑے گا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے جیون میں مٹھاس کھولو پروفیسر کی بات سمجھ گیا اور اس نے نشتہ گیا کہ اب بیٹی باتوں سے پریشان نہیں ہوگا ساتھیوں ہم یادی عتید کو لے کر اس بورے انبوہوں کو لے کر دکھی ہوتے رہیں گے تو فیوچر میں کچھ نہیں کر پائیں گے اس لیے آپ جو بیٹ گیا اس کو بھول جائے اور اپنے نئی زندگی کی شروعات کیجئے اس میں مٹھاس کھولیے یادی ہم کسی کمپیٹیشن کو لے کے بار بار دکھی ہوتے رہتے ہیں کہ یاد میرا سیلیکشن نہیں ہوا تو اس کو لے کے آپ بیٹھے رہو گے روتے رہو گے تو کچھ نہیں ہونے ہونا اپنے لائف کو آگے بڑھانے کے لئے اپنے ضلاعیت میں مٹھاس کھولنا بہت جائے ہم جائے بار